اگر آپ پاکستانی شہری ہیں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہیں آپ کسی بھی فارن کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں آپ پاکستان میں ایک کمپنی ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں جیسے پاکستان میں ایک ادارہ ایسی سی پی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن اف پاکستان جہاں سے آپ کمپنی ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور اس ادارہ میں کمپنی ریجسٹر کروانے کا کیا طریقہ کار ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل اے ٹو زی پراسیس بتاؤں گا کہ ایسی سی پی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن اف پاکستان میں آپ کمپنی کیسے ریجسٹر کروا سکتے ہیں سب سے پہلے میں ایک چھوٹا سا ڈیفرنس بتا دوں ایک ریجسٹر کمپنی اور ایک انرجسٹر کمپنی ان دونوں میں فرق کیا ہے انرجسٹر کمپنی ہیں جیسے دو دو سے زیادہ چار چھے آٹھ دس بندے وہ مل کے کوئی بزنس سٹارڈ کرتے ہیں گروپ آف پیپل پرسن ایسوسییشن گروپ آف پرسن وہ ایک چھوٹی سی ایسوسییشن بنا لیتے ہیں وہ نہ تو ایسی سی پی میں ریجسٹر ہوتے ہیں نہ سول پروپرائٹر کے طور پر ریجسٹر ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی فرم ریجسٹر کرواتے ہیں پارٹنرشپ ایکٹ کے تحت وہ سیمپل بس ایک گروپ آف پرسن ہوتا ہے اور مل کے ایک بزنس سٹارڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو خود ہی وہ فرضی طور پر کمپنی کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کو کہیں گے انرجسٹر کمپنی ہیں وہ کسی بھی ادارے سے ریجسٹر نہیں ہوتے اور جو ریجسٹر کمپنی ہوتی ہے وہ ایسی سی پی سیکیورٹی ایکسچین کمیشن آف پاکستان سے ایک آرڈنگ ٹو کمپنی ایک دوزہ سترہ ایک ریجسٹر کمپنی ہوتی ہے اس کے پاس ایک انکارپوریشن سیٹفکیٹ ہوتا ہے اس سیٹفکیٹ کے اوپر انکارپوریشن نمبر لکھا ہوتا ہے یہ بیسک ڈیفرنس ہے بیٹوین ریجسٹر کمپنی اور انرجسٹر کمپنی اب ہم سٹارڈ کرتے ہیں کہ ایسی سی پی میں ہم نے کمپنی ریجسٹر کروانی ہے اس میں دو کمپنیز ہیں ایک تو ایسی ایم سی آ جاتی ہے جیسے ایک کمپنی ہم نام لیتے ہیں جانسن پرائیوٹ لیمٹیڈ ایک کمپنی ہے اگر یہ جانسن اکیلا بندہ ہے ایک ہی ڈائریکٹر ہے تو پھر ہوگا جانسن ایسی ایم سی پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنی اگر یہ دو یا دو سے زیادہ بننے ہیں تو پھر اس کے نام کے ساتھ ایس ایم سی نہیں ہوگا سمپل ہوگا جانسن پرائیوٹ لیمٹیڈ ایس ایم سی مین سنگل ممبر کمپنی اس میں ایک ہی ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ خود ہی سی ای او ہوتا ہے وہ خود ہی سیکٹری ہوتا ہے اس کمپنی کا اس کا فرسٹ ٹپ کیا ہے سب سے پہلے ہم نے ایسی سی پی سیکیورٹی ایکسچینڈ کمیشنہ پاکستان میں نیم اپروول کی اپلیکیشن فارورڈ کرنی ہے وہ اپلیکیشن آن لائن بھی ہو سکتی ہے اور مینول فیزیکلی بھی ہم اپلیکیشن سبمٹ کروا سکتے ہیں اس اپلیکیشن میں ایسی سی پی آپ سے تین نام ریکوائیڈ کرتا ہے اس میں تین آپشن موجود ہوتی ہیں آپ نے تین نام اس کو دینے ہیں ایسی سی پی کو مسٹر اے مسٹر بی مسٹر سی ایسی سی پی کہتا ہے اگر ایک نام نہ ہوا تو ہم آپ کو دوسرا نام دے دیں گے اگر دوسرے نام کی آر ایڈی کمپنی ریجسٹر ہوئی تو ہم آپ کو تیسرا نام دے دیں گے جب آپ یہ اپلیکیشن موو کر دیتے ہیں آن لائن یا فیزیکلی تو ایسی سی پی آپ کو ویڈین ٹوئنٹی فور آور نیم اپروو کر کے اس کا ریپلائی کر دیتا ہے آپ کی ای میل کے اوپر جو کہ ریجسٹر ہوتی ہے جس ای میل سے آپ نے اپلیکیشن فارورڈ کی ہوتی ہے جو اپلیکیشن کے اوپر آپ نے ای میل لکھی ہوتی ہے اسی ای میل کے اوپر آپ کو ریپلائی آ جاتا ہے کہ یہ نام ہم نے سلیکٹ کر لیا جب آپ کا نیم سلیکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو نیکس پراسیس ہوتا ہے اس میں آپ نے میمورینڈم آف ایسوسییشن اور آرڈیکل آف ایسوسییشن آپ نے ریڈی کرنے ہے کمپنی کے اب میمورینڈم آف ایسوسییشن کیا ہوتا ہے میمورینڈم آف ایسوسییشن ایک پرنسیبل ڈاکومنٹس ہوتا ہے کمپنی کا اچارٹر ڈاکومنٹ اس کو کانسیٹیوشن آف دی کمپنی بھی کہا جاتا ہے جس طرح ایک کنٹری ہے پاکستان پاکستان کا ایک کانسیٹیوشن ہے اسی طرح جو کمپنی ہے کمپنی کا کانسیٹیوشن ہوتا ہے اس کو میمورینڈم آف ایسوسییشن کہا جاتا ہے اس میں بیسیک پاورز اینڈے ریسپنسبلیٹی آف کمپنیز لکھا جاتا ہے کمپنی کے آؤٹسائیڈ کے اپریشنز کیا ہوں گے میمورینڈم آف ایسوسییشن کا تلق ک کمپنی کے آؤٹسائیڈر سے ہوتا ہے اس میں کہہ سکتے ہیں آپ کرائیڈیٹرز بھی آ جاتے ہیں میمورینڈم آف ایسوسییشن کا لنک کمپنی کے آؤٹسائیڈر سے ہوتا ہے اور جو آرڈکل آف ایسوسییشن ہے اس میں کمپنی کی جو انٹرنل آپریشنز ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے ڈیلی بیسیز پہ جو ورک ہوتا ہے کمپنی کے جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں جو منیجرز ہوتے ہیں ان کی ریسپنسبلیٹی ان کی لائیبیلٹیز کیا ہوتی ہیں کمپنی کا انٹرنل آپریشن کیا ہوگا اس حد تک وہ اپنے بزنس کو انہانس کرے گی کون کون سے ایریاز میں اس کی برانچیز اس کی فرنچائزز ہوں گی انٹرنل کمپنی کے جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ سارے آرڈکل آف ایسوسییشن میں لکھے جاتے ہیں آرڈکل آف ایسوسییشن اگر کمپنی کا ایک ڈائریکٹر ہے یعنی ایس ایم سی ہے یا دو یا دو سے زیادہ ڈائریکٹر ہیں جتنے بھی ڈائریکٹر ہیں وہ سارے آ داکومنٹس ریڈی ہو جائیں گے پھر آرڈکل آف ایسوسییشن کے اوپر ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے آپ نے کیپیٹل کے بارے میں لکھنا ہے فار ایکزمپل ہم ابھی بات کرتے ہیں ہم جو کمپنی ریجسٹر کروا رہے ہیں اس میں ہم نے ایتھرائز کیپیٹل رکھنا ہے وہ ایک لاکھ روپیہ ہوئے کمپنی آپ کو منیمم جو کیپیٹل ہے وہ ایک لاکھ کیپیٹل ہوتا ہے میکسیمم تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ دس لاکھ بھی رکھ سکتے ہیں بی ایک لاکھ روپیہ پھر اسی کیپیٹل کے ایکارڈنگ ہم نے شیر بھی لکھنا ہے آرڈکل آف ایسوسییشن میں کہ ہم نے اتنے شیر ایشو کرنا ہے اور پر شیر کی ویلیو بھی لکھنی ہے اب یہاں پہ ہم نے اگر اتھرائز کیپیٹل ایک لاکھ روپیہ رکھا ہے تو پھر ہم جو ٹوٹل نمبر آف شیر ہیں کہتے ہیں جی ہمارے پاس ٹوٹل ایک ہزار شیر ہے اور پر شیر کی ویلیو کتنی ہے ایک سو روپیہ ہزار کو سو سے ملٹیپل کریں گے تو بن جائے گا ایک لاکھ یعنی یہ جو ہنڈر سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد اس کی جو ٹوٹل ویلیو ہے شیر کی وہ ایک لاکھ روپیہ ہونی چاہیے ایک لاکھ روپیہ سے بڑھنی نہیں چاہیے آپ شیر کی ویلیو پچاس روپیہ بھی کر سکتے ہیں تو پھر ٹوٹل نمبر آف شیر جو ہوں گے وہ دو ہزار ہو جائیں گے پھر اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل ویلیو جو آ جائے گی اتھرائز کیا جائے گی ایک لاکھ روپیہ اب نیکس اپشن آتا ہے ایشوڈ کیپیٹل کمپنی کہتی ہے کہ آپ نے ایشوڈ کیپیٹل کتنا کرنا ہے نارمل جو ایس ایم سی کمپنی ہم نے ریجسٹر کروانی ہے اس میں تو ہم سارے ہی کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے سارے ایشوڈ کیپیٹل رکھنا ہے ایشوڈ کیپیٹل ہم ایک لاکھ روپیہ کر دیتے ہیں یعنی ہنڈرڈ ویلیو ہے پر شیر کی اور ٹوٹل شیر ہیں وہ ایک ازار ہیں تو ہم نے کیا کہہ جی ہم نے سارے جو ش ہم نے فیفٹی پرسنٹ شیر ایشو کرنے ہیں جیسے ایک ہزار شیر ہیں ہم کہتے ہیں جی ہم نے پانچ سو شیر ہیں وہ ایشو کرنے ہیں تو جو ایشوڈ کیپیٹل ہوگا وہ ہمارا پچاس ہزار روپے ہوگا اور ان ایشوڈ کیپیٹل ہوگا وہ پچاس ہزار ہوگا فیفٹی پرسنٹ ہم نے ایشوڈ کر دیا ہے فیفٹی پرسنٹ ہم نے سیوڈ کر لیا ہے اب سیوڈ اس پرپس کے لیے کیا ہے کہ ان فیوچر اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے اپنے بزنس کو انہانس کرتے ہیں تو پھر ہم جو ریمیننگ ہمارے پاس کیپیٹل ہوگا انیشوڈ اس کو ہم دوبارہ ایشو کیپیٹل میں کنورٹ کر سکتے ہیں آرٹیکل آف ایسوسییشن اور میمورینڈم آف ایسوسییشن ان دونوں کو میں نے ایکسپین کیا ہے ان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جب یہ ڈاکومنٹس آپ کے ریڈی ہو جائیں آپ نے ان فائلز کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر لیں پی ڈی ایف میں جب کنورٹ کر دیا تو پھر آپ کا جو متعلقہ ایسوسی پی سیکیوٹی ایکسچینڈ کمیشن آف پاکستان میں جو ریجسٹرار ہے آپ نے اس کو یہ ڈاکومنٹس میل کر دینے ہیں اگر اس نے اپروو کر لیے کہ ڈاکومنٹس آپ کے سارے کمپلیٹ ہیں اس نے کوئی ابجیکشن نہیں لگایا اگر تو ابجیکشن لگایا ویڈین ٹوٹی فور آور آپ کو وہ واپس ڈاکومنٹس بیجے گا ساتھ میں ریزن لکھ کے دے گا کہ بھائی اس ان ڈاکومنٹس میں یہ مسٹیک ہے یہ کمی بیشی ہے آپ اس کو دور کریں اگر تو وہ اپروو کر لیتا ہے تو پھر نیکس ٹونٹی فور آورز کے اندر اندر آپ کی کمپنی ریجسٹرڈ ہو جائے گی یعنی ایس سی پی سیکیوٹی ایکسچینڈ کمیشن آف پاکستان میں کمپنی ریجسٹرڈ کروانے کے لیے آپ کے پاس چوبیس گھنٹے ہونے چاہیے چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کی کمپنی ریجسٹرڈ ہو جاتی ہے پہلے کیا کرتے تھے سیکیوٹی ایکسچینڈ کمیشن پاکستان والے کے آپ کو جو ڈاکومنٹس ہیں انکارپوریشن سیٹیفکیٹ اس کے ساتھ آرڈیکل آف اسوسییشن کی اٹیسٹڈ کاپیز اور میمورینڈم آف اسوسییشن کی جو اٹیسٹڈ کاپیز ہیں وہ آپ کے ایڈریس پہ میل کرتے تھے ابھی انہوں نے رولز آپ نے چینج کی ہیں اب کوئی بھی وہ ایسی سی پی کی طرف سے آپ کو ہارڈ کاپی میں انکارپوریشن سیٹیفکیٹ نہیں ملے گا آپ نے ڈاکومنٹس جمع کراتے ہوئے جو اپنا ای میل دیا تھا اسی ای میل کے اوپر کمپنی آپ کو انکارپوریشن سیٹیفکیٹ بیجے گی جب آپ کو انکارپوریشن سیٹیفکیٹ مل جائے گا اس کے بعد آپ کو اگر آرٹیکل آف اسوسییشن یا میمورینڈم آف اسوسییشن کی اٹیسٹڈ کاپیز چاہیے تو وہ آپ نے دوبارہ اسی سی پی کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے ان کو اپلائی کرنا ہے اس کے وان ہنڈرڈ وان فورٹی ٹو فیفٹی آلماس اتنے چارجز ہوتے ہیں پھر آپ کو دوبارہ ای میل ہی آئے گی یعنی اسی سی پی آپ کو سافٹ کاپی بھی بھیجے گا ہارڈ کاپی کوئی بھی نہیں بھیجے گا آپ کو آپ کی جب کمپنی ریجسٹرڈ ہو گئی ہے تو نیکس پروسیس آپ نے کیا کرنا ہے within 30 ڈیز آپ نے کسی بھی بینک میں اس کمپنی کے نام کا جیسے جانسن پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنی ہے اس نام سے آپ نے کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے within 30 ڈیز 30 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے اور اس اکاؤنٹ کے اندر آپ نے اتنی اماؤنٹ رکھنی ہے جتنا آپ کا issued capital تھا جیسے آپ کا authorized capital ہے وہ ایک لاکھ تھا تو آپ نے ایک لاکھ روپے آپ نے اپنی کمپنی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے جب اس کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ ٹرانسفر ہو جائے اس نام سے بینک اکاؤنٹ اوپن ہو جائے پھر اس کے بعد next 45 ڈیز کے اندر اندر آپ نے کمپنی کا چارٹڈ اکاؤنٹ اپوائنٹ کرنا ہے پھر آپ نے بینک سے بینک سٹیٹمنٹ لینی ہے اکاؤنٹ مینٹیننس سیٹفکیٹ لینا ہے یہ چیزیں پلس انکرپوریشن سیٹفکیٹ آرڈکل آف ایسوسییشن میمورینڈم آف ایسوسییشن یہ سارے ڈاکومنٹس لے کے چارٹڈ کاؤنٹ کے پاس جانا ہے وہ آپ کو دو ڈاکومنٹس دے گا سبسکریپشن سیٹفکیٹ اور اڈیٹرز کانسنڈ ریپورٹ یہ دونوں ڈاکومنٹس آپ نے ایسوسی پی کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے دوبارہ اپنے کانسنڈ جو ریجسٹرار ہے اس کو میل کرنے ہیں یہ ڈاکومنٹس اس چیز کا پروف ہوگا کہ آپ نے اکاؤنٹ اوپن کر لی ہے آپ نے چارٹڈ اکاؤنٹ اپوائنٹ کر لی ہے اپنی کمپنی کے لیے یہاں پہ میں مزید ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر یہ کمپنی کوئی فارن پرسن ہے وہ پاکستان سے باہر رہتا ہے وہ پاکستان میں اپنی کمپنی ریجسٹر کرواتا ہے ایس ایس ایم سی کمپنی تو ایس ایم سی کمپنی میں آپ نے نامینی مست اپوائنٹ کرنا ہے اور ایس ای سی پی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو نامینی ہے وہ ڈائریکٹر کا بلڈ ریلیشن ہو وہ فارن پرسن آپ سے کہتا ہے سوری میرا تو کوئی بلڈ ریلیشن ہے ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ایک مصبت جواب یہ میمبر اوپن نہ کرو آپ ایک دوسرا پارٹنر سیلیکٹ کرو پاکستان سے اور پھر دو ڈائریکٹر ہو جاؤ دونوں مل کے آپ کمپنی ریجسٹر کروالو یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے پھر ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ دو ڈائریکٹر ہیں دونوں کے ففٹی ففٹی پرسنٹ شیئرز ہیں اب ایک ڈائریکٹر ہے مسٹر اے دوسرا ڈائریکٹر ہے مسٹر بی اب مسٹر اے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے حصے کے جو شیئر ہیں فوٹی پرسنٹ شیئر وہ مسٹر بی کو ٹرانسفر کر دے جو نئی کنڈیشن ہوگی اس میں مسٹر اے کے پاس دس شیئر ہوں گے اور مسٹر بی کے پاس نویں شیئر ہوں گے اس کا کیا طریقہ کار ہے اگر تو آپ نے ٹونٹی فائی پرسنٹ کی حد تک شیئر ٹرانسفر کرنے ہیں دوسرے پارٹنر کو پھر آپ سیمپل فارن ٹرنٹی نائن اپلائی کریں یا پھر ڈائریکٹلی جب اینور ریٹرن فائل کریں کمپنی کی اس میں آپ اس کو شو کریں اگر ٹونٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ شیئر ٹرانسفر کرنے ہیں تو پھر اس کے لئے فان ٹری یہ ہے وہ آپ لازمی اپلائی کریں میں نے کوشش کی ہے اس ویڈیو میں مکمل پروسیجر ایکسپلین کروں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے یا کوئی فارن پرسن ہے وہ ایسی سی پی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے کمپنی کیسے ریجسٹر کروا سکتا ہے اس بارے میں آپ کو مزید کسی قسم کی رینمائی مزید کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے تو آپ کمنٹس میں مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں